اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے لیے ایک نیا ایمیل ایڈی کی ریٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے فون نمبر اس کے اندر میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ two step verification enable کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کسی بھی فون کے اندر سے یعنی کسی بھی فون میں آپ اپنا ایمیل ایڈی لاغن کر رکھے تو اس کو کیسے remove کر سکتے ہیں کس طریقے سے strong password جو ہے وہ choose کریں گے کس طریقے سے جو email id یعنی جو gmail address جو آپ کو ملے گا اس کو کیسے آپ unique اور کیسے اچھے طریقے سے آپ اس کو choose کر پائیے گا یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلنے والا ہے سب سے بڑی بات ایک میں آپ کو بتاؤں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں email id کئی سارا ہے اور اس email id کے ساتھ میں آپ نے ایک ہی mobile بار بار اپنا register کر رکھا ہے تو اس time پہ issue یہ آتا ہے کہ آپ ایک ہی mobile number سے کئی سارے email id نہیں create کر پاتے ہیں یعنی multiple email address جب آپ کو create کرنا ہو تب آپ کو mobile number enter کرنے میں issue آتی ہے اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 90 دن کے بعد میں try کیجئے یا پھر ایسا بھی آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بار استعمال کر چکے اس phone کو تو آپ اس phone کو ابھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سارے issue کا جو solution ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو پورا کی لیڈی سمجھ میں آ جائے نئے سارے چیزیں جو آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلنے والا ہے تو without wasting time let's get started سو سب سے پہلے آپ کو first کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ آپ کو setting open کرنا ہے آپ کے اپنے phone کا تو setting on کرنے کے لئے آپ کو simply setting پہ click کرنا ہے آپ کو setting کا کچھ icon جو ہے کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہوگا یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر سے جو بھی notification وغیرہ جو بھی آتا آپ اس کو دیکھتے ہیں pull کر کے تو یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا gear کا icon یہ جو ہے نا gear کا icon ہے تو اس کو اوپر میں بھی click کر کے آپ setting کے اندر میں جا سکتے ہیں تو میں کہا کرتا میں یہی سے setting کے اندر میں چلے جاتا ہوں مجھے کچھ icon جو ہے کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا تو سمکہ آپ وہ کرنا کیا ہے setting open کر لینا settings آپ کے phone کے آپ کے phone کا settings on کر لینا ہے جیسے آپ settings کو open کر لیجئے گا تو open کرنے کے بعد میں آپ کو اگدم نیچے آ جانا ہے اگدم نیچے آنے کے بعد میں آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ایک option users and accounts کا کیا نظر آئے گا users and accounts دھیان دے دیا یہ رہا users and accounts پہ آنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ click کر کے یہاں پہ نظر آ جائیں گے کونکون سا اکاؤنٹ یا پہ آپ کو show کرے گا سارا کسر اکثر تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس میں نظر آئے گا add account کیا نظر آئے گا add account آپ کو simply add account پہ click کرنا ہے جیسے آپ add account پہ click کے جگہ تو یہاں پہ کئی سارے options آ جائیں گے اگر آپ کے phone کے اندر میں کئی سارے other applications ہے تو اگر نہیں ہوگا تو اس میں آپ کو ایک دو آئے گا تو یہاں پہ جو گوگل نظر آ رہا ہے تو آپ کو کرنا کیا سمپلی گوگل پہ کلک کرنا ہے ایڈ اکاؤنٹ بانے کا آدمے گوگل پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ گوگل پہ آپ کلک کیجئے گا تو یہ کیا کرے گا تھوڑا سا چیک کرے گا انفارمیشن کو اور اگر آپ نے فنگر پرنٹ لگا رکھا ہے یا پھر کوئی لگا رکھا ہے آپ اپنے فون میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھے آپ سے کہ آپ یہاں پہ اب اپنے سکرین کا پاسورٹ جو ہو وہ انٹر کیجئے یا پھر اگر فنگر پرنٹ ہے تو فنگر پرنٹ آپ ٹچ کیجئے اب یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے سائن ان کا تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی کیریٹ اکاؤنٹ آپ کو کلک کرنا ہے کیریٹ اکاؤنٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل تو کیریٹ اکاؤنٹ پہ آپ کلک کیجئے اور یہاں سے ایمیل آئی ڈ کرنے کے لیے تو اب یہاں پہ کرنا کیا ہے کرنٹ آپ کو کلک کرنا ہے چیزی آپ کرنٹ پہ کلک کیجئے کہاں پہ پوچھے گا آپ For myself یا پھر To manage my business تو آپ اپنے خود کے لیے بنا رہے ہیں یا پھر آپ اپنے business کو manage کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں کچھ مطلب جو اس کے next process سارا کا سارا سی میں اس میں آپ کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں to manage my business میں اس کو اپنے کلک کر کے میں کیا کرتا ہوں زہر سی بات ہے next process پہ جاتا ہوں next step پہ جاتا ہوں جیسی آپ چوز کر لیجیے گا for myself یا to manage my business تو آپ کو یہاں پہ پوچھے گا create a google account enter your name تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنا name یہاں پہ enter کرنا ہے عبد الرحمن جی میں یہاں پہ ڈال دوتا ہوں ڈیمو میں نے یہ ڈال دیا اب بات آتی ہے یہاں پہ کہ name کس طریقے سے چوز کرنا ہے تو آپ کو first name میں آپ کو پہلا نام یعنی کہ جیسے میرا نام عبد الرحمن ہے تو میں نے پورا نام عبد الرحمن ڈال دیا اور جی میں نے father's name کا جو میرے ابو کا نام ہے ابو کے نام کا پہلا character میں نے کیا کیا اس کو نکلوٹ کر لیا اور last name میں جو ہے وہ میں نے کچھ بھی مطلب کہ last name میں میں یہاں پہ شیخ بھی ڈال سکتا عبد الرحمن جی شیخ میں نے یہ ڈال دیا تو آپ جو بھی لگاتے ہیں یعنی جیسے دیس طریقے سے بھی اگر مان لیجئے کہ آپ کے پاس میں کوئی last name نہیں تو آپ نے father کا name نیچے last name میں father کا name ڈال دیجئے کوئی issue نہیں کیا تو امید ہے کہ لیلی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ name کس طریقے سے انٹر کرنا ہے تو اس میں پہلے آپ اپنا پورا name ڈال دیجئے اس کے نیچے میں آپ اپنا father name ڈال دیجئے اگر کوئی last name یا پھر surname ڈال دیجئے آپ اپنے father's کا name ڈال دیجئے اب آپ کو کرنا کیا ہے simply یہاں پہ next پہ آپ کو click کرنا ہے next button پہ click کرنا ہے یہ جو آپ کو next button نظر آ رہا ہے تو simply آپ next button پہ click کیجئے جیسے آپ next button پہ click کیجئے گا تو یہاں پر آپ سے پوچھے گا basic information یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے enter your birthday and gender تو آپ کو کرنا کیا یہاں پہ آپ کا تاریخ ہے پیدائش جس دن آپ پیدا ہوئے تھے وہ تاریخ آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں جس دن میں پیدا ہوا تھا اور کس سال میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ بھی انٹر کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کو ڈیٹ ڈالنا ہے کون سا ڈے ہے اور یہاں پہ آپ کو منتر ڈالنا ہے کون سا مہینہ یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے کہ کون سا سال جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اس قدر میں جنڈر جنڈر میں آپ کو آپ اگر لڑکی ہیں لیڈی ہیں تو آپ کو فیمیل چوز کرنا ہے اگر آپ بوئی ہیں لڑکا ہے تو آپ کو میل چوز کرنا ہے یہاں پہ اور بھی option ہے ریدر نوڈ سے کسٹم آپ چاہے تو اس کو نہیں بھی بتا سکتے ہیں یا پھر آپ کسٹم میں کچھ اور بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں بات میں یہاں پہ میل دال داتا ہوں اب اس کے بعد میں آپ کو نہیں یہاں پہ نیکسٹ کا بٹن نظر آ رہا تو سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے پھر سے نیکسٹ بٹن پہ آپ کو کلک کرنا ہے جسے آپ نیکسٹ بٹن پہ کلک کیجئے گا تو یہ آپ کو سجسٹ کرے گا چوز یور جی میل ایڈریس چوز یور جی میل ایڈریس پک ای جی میل ایڈریس اور کیریٹ یور اون آپ یہاں سے جو سجسٹ سجیشن دے رکھا ہے انہوں نے آپ یہاں سے چوز کیجئے یہاں سے کوئی بھی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کو چوز کر لیجئے یا پھر آپ کی جا کے جی کیا کیجئے یہاں پہ آپ اپنا خود کا کیریٹ کیجئے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کیریٹ یور اون جی میل ایڈریس اس کے اوپر میں کلک کر کے یہاں پہ آپ اپنا خود کا کسٹم ای میل ایڈی جو ہے یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کسٹم ای میل ایڈریس جو ہے وہ انٹر کر کے دیکھتا ہوں جیسے میں مان لیجئے میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں عبد الرحمن جی اگر میں نیکسٹ کروں گا تو یہ بتائے گا کہ that username is taken try another یہ username جو ہے جو میں نے ابھی اس کے اندر میں انٹر کیا username جو میں نے انٹر کیا ہے یہ کیا ہے پہلے ہی کوئی اس کو لے چکے ہیں یہ کیا بتا رہا ہے کہ already taken ہے تو ابھی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پر choose کرنا ہے جیسے مان لیجئے کہ میں یہاں پہ کرتا ہوں عبد الرحمن جی شیخ یہ میں انٹر کروں گا تو یہ لے لے گا کیونکہ یہ کسی نے نہیں لیا ہے کیونکہ اگر نہیں لیا ہے تو یہاں پہ آپ کو suggestion میں آ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو email idea بھی کسی نے نہیں لیا ہے عبد الرحمن جی شیخ آپ اس کو لے سکتے ہیں اس gmail address کو آپ choose کر سکتے ہیں تو میں اسی کو choose کروں گا اگر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے father کا name اس کے اندر میں include کر دیجئے اس سے مل جائے گا اگر نہیں ملیں گے تو آپ اپنا اور آپ اپنے امی کا نام بھی انٹر کر سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے کیا نا name کا first character جو ہے وہ include کر دیجئے جس سے کیا ہے کہ آپ کا جو username ہے وہ unique بن جائے گا اور وہ کیا ہے آپ اس کو لے پائے گا جس کے اندر میں کوئی number include نہیں رہا اگر نام کے اندر میں کوئی character ہونا character یاد کرنا اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے as compared to number کسی بھی number کوئی بھی later ہونا later کو یاد کرنا زیادہ easy ہوتا ہے number کے compare میں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کے اندر میں laterز ہی استعمال کیجئے نہ کی numbers تو مجھے امید ہے کہ لے گا پیدا میں کیا کرتا ہوں simply یہاں سے یہاں آپ کو نظر آ رہا مجھے جو نظر آ رہا میں اس کو اوبر میں click کر کے کیا کروں گا استعمال کر لوں گا میں اس کو choose کر لوں گا عبد الرحمن جی شیخ simply میں نے اس کو choose کر لیا اس کے بعد میں آپ کو کرنا ہے کیا ہے next button پہ آپ کو click کرنا ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے next button پہ click کر لیتا ہوں next button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھے گا create a strong password with a mixture of letters numbers and symbols یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پاسورٹ جو ہے بنائیے لیکن اس کے اندر میں آپ ان تین چیزوں کا جو ہے استعمال ضرور کیجئے اس میں لیٹر سے بھی ہونے چاہیے A B C D حنا علیف با تا ان ساری چیزوں کا استعمال آپ ضرور کیجئے اس کے بعد میں numbers بھی ہونے چاہیے 0 سے 9 تک اس کے بعد میں symbols بھی ہونے چاہیے underscore dash slash ان سب چیزوں کا بھی آپ استعمال کیجئے جیسے اگر میں بتاؤں آپ کو تو میں نے پہلا لیٹر capital کر دیا A پھر اس کا دوسرا small پھر C پھر D میں نے سارے کو small کر دیا پہلے کو میں نے capital کر دیا پھر استعمال کر لیا hash پھر استعمال کر لیا add پھر 1 2 3 4 تو اس طریقے سے آپ استعمال کیجئے تو یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے password کو یہاں پہ enter کر سکتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے جس کو کسی کو hack کرنا easy نہ ہو یعنی کوئی اگر آپ کا آپ کی email ID کو password کو guess کرنا چاہے تو guess نہ کر پائے مطلب اس کو پتہ نہ چل پائے بہت آسانی سے اس لئے آپ کیا کیجئے یہاں پہ سارے چیزوں کا mix کیجئے اسے میں نے کیا کیا یہاں پہ letters کو mix کیا letters میں بھی capital small کو mix کیا میں نے پھر اس کے بعد میں symbols کو میں نے اس کے اندر میں mix کیا پھر اس کے بعد میں یہاں پہ میں نے numbers کو mix کیا اس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے character بھی mix کیا character میں کون capital small دونوں means letters میں letters میں میں نے capital small دونوں letters استعمال کیا پھر اس کے بعد میں میں نے اس کے اندر میں symbols استعمال کیا پھر اس کے بعد میں میں نے اس کے اندر میں numbers بھی استعمال کیا تو میں نے سارے کا mixer ایک بنا لیا اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے پاسوٹ آپ شو کر سکتی ہیں یہاں سے آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو صرف سٹار سٹار کے روپ میں چھئے میں اسے ڈوٹڈوٹ کے روپ میں چھئے کہ ڈوٹڈوٹ نظر آئے پاسوٹ نظر نہ آئے جب میں ٹائپ کروں تو اس طرح سے آپ رہے گا اور جیسے آپ اس کورن میں کلک کیجئے گا شو پر جیسے آپ کلک کیجئے گا تو یہ کہہ کرے گا شو کر دے گا کہ آپ نے کونسا پاسوٹ انٹرک لیا ہے آپ کو دکھا دیا اب آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کو آپ ٹرائی مت کیجئے گا اب یہ آپ کو کرنا کیا سمپلی نیکسٹ بٹن پر آپ ٹرائی مت کیجئے گا یعنی اس ایمیل ایڈی کو لوگن کرنے کا ٹرائی مت کیجئے گا آپ در رحمان جی شہر کو اور یہ پاسورڈ ڈال کر کے کیونکہ پاسورڈ میں چینج کر دوں گا اس کے لئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ جب آئیے گا تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ایڈ فون نمبر فون نمبر جب ایڈ کیجئے گا تو اس کے اتنے سارے بینیفیٹس ہیں for example کیا بینیفیٹس ہو سکتا ہے ریسیٹ پاسورڈ پاسورڈ ڈیسیٹ کرنے کے لئے اگر پاسورڈہ بھول چکے ہیں تو ویڈیو کال یا پھر میسیجز ریسیو کرنے کے لئے جو بھی گوگل سرویسیز ہے جیسے انکلوڈ اس میں انکلوڈ ہو سکتا ہے جو بھی چیزیں ہیں ان سارے چیزوں کو کیا کرے گا انکلوڈ کر کے یہ دے گا تو موبائل نمبر ایڈ کرنا سی یہ سارے چیزیں فائدہ ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے سارے ڈیٹیلز یہاں پہ دے رکھا تو اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کو کرنا کیا ہے سیمپلی یاس ایمین آپ کو اس کو بر میں کلک کرنا چاہتا آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ more options ہے more options پہ کلک کر کے آپ اس کے بارے میں اور بھی زیادہ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں کہ ہاں کیا کرنا ہے no don't add my phone number yes i am in add my phone add my number for account security only یہاں پہ جو بھی آپ options چوز کرنا چاہیں یہاں سب چوز کر سکتے ہیں میں سمپلی کیا کروں گا میں سمپلی کیا کروں گا سمپلی کیا کروں گا yes i am in پہ کلک کروں گا جیس ہی yes i am in پہ کلک کیجئے گا یہاں پہ بتائے گا review your account info email id gmail address جو آپ کو ملا ہے اس کا use کر کے آپ sign in کر سکتے ہیں یہ آپ کا email id create ہو گیا آپ کا name کیا ہے عبد الرحمان جی شیخ اور آپ کا email ڈرس یعنی gmail ڈرس کیا ہے وہ ہے عبد الرحمان جی شیخ at the rate gmail.com یہ آپ کا gmail ڈرس ہو گیا یا پھر آپ کہہ دیجئے email ڈرس ہو گیا اوکے تو مجھے ہمیں دیکھ لے لی یہاں تک کہ سمجھنا آگیا ہوگا اب کیا کرنا ہے آپ کو simply next button پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ next button پہ کلک کیجئے گا تو یہ اس کے privacy and terms آئیں گے تو آپ کو کرنا ہے اس کو read کر لینا ہے آپ چاہے تو read کیجئے چاہے تو مت کیجئے لیکن read کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ more options پہ کلک کریں آپ اس کو اور بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہو رہا ہے کیا کیا چیزیں access آپ لے رہے ہیں کیا کیا اس email ڈیسے particular email یعنی particular gmail آپ نے جو create کیا ہے اس gmail ڈرس پہ کیا کیا save کیجئے کیا کیا save نہیں کرنا سارے ڈیٹلز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ accept کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں but جیسے جیسے آپ comment کیجئے آپ کو کس particular topic پہ چیئے میں اس topic پہ آپ کو video بنا کر کے دے دوں گا تو آپ کو figure کرنا کی ضرورت نہیں ہے simply میں کیا کرتا ہوں i agree پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ کسی بھی company کا کوئی بھی company ہو اس کے terms and conditions اگر انہوں نے دے رکھا ہے privacy and terms دے رکھا تو اس کو آپ کو accept کرنا ہی ہوگا یہاں accept کی ہوئا آپ آگے جاہی نہیں سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کیا کیا یہاں پہ i agree پہ میں نے کلک کیا میں نے i agree پہ کلک کیا ویسی یہ کیا ہوگا load ہوگا load ہونے کے بعد میں میرا جو account ہے وہ create ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے ایک دم اچھے طریقے سے اپنا email id create کر لیا یہاں پہ مجھے کوئی بھی mobile number دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہاں اب میں آپ کو بتاؤں گا اپنا موائل number اس کے مارے میں add کر سکتے ہیں بہت یہاں پہ کیا ہوا کہ میں نے mobile number inter بالکل بھی نہیں کیا اور بینہ mobile number میں نے email id create کر لیا لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ جس email id پہ بتا رہا تھا آپ کو اگر ایسا یشو آ رہا ہے آپ کے پاس میں کہ email id جو ہے بہت بار used ہو چکا too many times تو آپ کو کرنا کیا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی mobile number جو بتا رہا ہے many times use آپ نے کر لیا ہے اسی mobile number کو کیسے آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں register کر سکتے ہیں اس email id اس email id پہ تو میں کیا کروں گا simply آپ کو آپ کے phone کے اندر میں نظر آ رہا ہوگا gmail gmail آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا تو simply آپ کو کرنا کیا gmail open کر لینا ہے simply آپ gmail open کر لیجئے gmail open کرنے کے بعد میں اب یہاں پہ آپ کا email id جو ہے وہ نظر آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو character بھی نظر آ سکتا ہے یا پھر کوئی profile picture بھی نظر آ سکتا ہے profile picture تب نظر آئے گا جب آپ اپنے email id پہ profile picture لگا رکھے ہیں تب نہیں تو یہاں پہ کوئی character نظر آئے گا جیسے میرا نام a سے شروع ہے تو یہاں پہ a نظر آئے گا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں نے اسکوبر میں کلک کیا تو نیچے دیکھیں مجھے نظر آ جائے گا عبد الرحمان جی شیخ میں اس کو چوز کر لوں گا اور یہاں پہ دیکھیں ابھی مجھے نظر آ رہا ہے a تو اسی طرح سے آپ کا جو بھی نام ہو اس کا جو first character ہوگا first letter جو ہوگا وہ یہاں پہ نظر آئے گا اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ account sync is off turn it on in account setting account setting میں جا کر کے اس کا جو بھی یعنی کہ sync کرنا sync کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی email آئے یا پھر جو بھی ایمیل آپ کے email address پہ آیا ہے تو automatic یہاں پہ show ہونے لگے یہاں پہ جو list ہے وہ آ کر کے دیکھنے لگے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ جو نظر آ رہا account settings آپ کو اس کو بر میں کلک کرنا ہوگا تو جیسے account settings پہ آپ کلک کیجئے گا تو یہاں پہ options آئیں گے sync کرنے کے لئے تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں چھوڑا نیچے جائیں نیچے آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک option option نظر آئے گا sync gmail آپ کو اس کو چیک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو چیک کر دیجئے گا اس کے بعد میں آپ back آجائیے گا تو پھر یہاں پہ آپ کو وہ options لے جائے گا اور یہاں پہ آپ کو mail آ جائیں گے جو بھی mail آپ کے email address پہ اس gmail address پہ آیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک communicate google community team کی طرف سے ایک mail آئے گا welcome mail تو آپ اس کو open کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی کہ آپ اپنا جو email address ہے جیسے یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے your google account is live now help your business grow یعنی یہ business کے لئے آئے لیکن اگر آپ personal وہاں پہ چوز کیجئے گا for myself تو وہاں پہ آپ کو کچھ اور ملائے گا اس چیز سے related تو یہ basically اس لئے انہوں نے دے رکھا ہے option کہ اگر آپ اپنے خود self کے لئے بنا رہے ہیں تو اس سے related services جو google آپ کو provide کریں گے اگر business related آپ بنا رہے ہیں تو business related آپ کو mail welcome mail اس طرح کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے ابھی میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے phone number add کر سکتے ہیں phone number add کرنے کے لئے آپ کیا کیجئے میں use کروں گا brave browser کیا use کروں گا brave browser وہ بھی ایک browser جیسے chrome browser اس طرح سے brave browser بھی ہے اور آپ کو نہیں پتا ہے کیسے install کرنا ہے تو description میں جو ہے link مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو watch کر کے اس ویڈیو کو آپ brave browser استعمال کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں جو زیادہ آسانی مجھے لگتا ہے میں آپ کو اس میں بتانے جا رہا ہوں brave browser کے اندر میں چلیے تو میں بھی کیا کرتا ہوں brave browser جو ہے وہ open کر لیتا ہوں b r a v e تو آپ کو brave کا کچھ icon اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا بلکل آپ نے پچھلے ویڈیو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو search کرنا ہے gmail.com آپ یہ search کیجئے یا پھر آپ simply google.com بھی search کر سکتے ہیں میں نے gmail.com search کیا gmail.com search کرنے کے بعد میں اگر کوئی ایمیل ی ڈی سے آپ اس کے اندر میں login ہوں گے تو آپ کو ایمیل ی ڈی وہ سارا سارا یہاں پر نظر آنے لے گا یہاں پر بتا رہا ہے اگر ایسا option آتا ہے کہ آپ open the gmail app اگر آپ کے فون میں gmail application ہے تو آپ اس کو open کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں use the web version میں کیا کروں گا use the web version پر کلک کروں گا اور میں اسے ہی use کروں گا یہی پہ تو پہلے سے جو بھی email ڈی آپ login کیوں ہوں گے وہ email ڈی یہاں پہ show کرے گا اگر آپ email ڈی نہیں login کیوں گے تو آپ کے پاس میں کچھ الگ option آئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ ڈی لین پہ میں کلک کروں گا عبد الرحمان جی کریٹر پہ کلک کر کے میں کیا کروں گا یہاں سے sign out کرنے کے بعد میں کیا کروں گا use another account اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے دوسرے طریقے سے آپ آ سکتے ہیں تو سمپلی میں کیا کرتا ہوں google.com میں سمپلی یہ سرچ کروں گا تو google.com جیسی آپ کلک کیجئے گا سرچ کیجئے گا تو یہاں پہ کچھ ایسے ads ہو گر آئے گا تو میں کیا کروں گا not now پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں کو کرنا کیا ہے sign in پہ آپ کو کلک کرنا ہے simply آپ sign in پہ کلک کیجئے جیسی آپ sign in پہ کلک کیجئے گا تو یہاں پہ اگر آپ نے پہلے login کر رکھا کوئی بھی email ڈیس ہے تو آپ کو یہاں پہ پوچھے گا کہ وہ email ڈی آپ choose کر لیجئے یہاں سے اور اس کے بعد میں آپ کیا کیجئے login کر لیجئے میں کیا کروں گا use another account اس کے اوپر میں میں کلک کروں گا جیسی use another account پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ option مجھے آئے گا یہ ایک چولی اس طریقے سے اگر آپ کو option آتا simply آپ back button ایک پر پریس کر لیجئے تو آپ کو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو وہ email ڈرس یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے gmail ڈرس ٹائپ کرنا ہے جو ابھی آپ نے create کیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں عبد الرحمن جی شیخ at gmail.com یہ میں نے انٹر کر دیا اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے simply next پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ next button پہ آپ کلک کیجئے گا تو آپ کو یہاں پہ پوچھے گا password تو دیکھیں میں وہی password انٹر کروں گا میں نے وہاں پہ انٹر کیا تھا a b c d hash add the rate one two three four اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے simply next button پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو میں simply next button پہ کلک کرتا ہوں اسی next button پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ پوچھے گا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ save password simply یہاں سے password کو آپ save کر سکتے ہیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے اپنے account کو protect کیجئے یہاں پہ update کر کے mobile number recover phone number and email id میں کیا کروں گا کوئی بات نہیں کو confirm کر دیتا ہوں کوئی دکھت نہیں ہے جو ہے بھی رہنے دیجئے simply confirm کر دیا اب کرنا کیا ہے یہاں پہ simply no thanks یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو آپ کو icon نظر آ رہا ہے آپ کے name کا جو first character نظر آ رہا ہے آپ کو اس کبھر میں کلک کرنا ہے manage your google account simply آپ کو اس کبھر میں کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سارے options نظر آ جائیں گے آپ کا name آ جائے گا اس کے بعد میں privacy and personalization یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آنے لے گا تو کرنا کیا ہے personal info پہ کلک کرنا ہے personal info پہ کلک کرنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا information تو یہاں پہ personal info میں آنے کے بعد میں آپ یہاں سے profile photo change کر سکتے ہیں name چاہتے ہیں date of birth چاہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو نیچے نظر آئے گا mail یعنی آپ gender چاہتے ہیں پاسور change کر سکتے ہیں email address account security alerts and reset your password if you forget it recovery کرنے کے لئے آپ کے account آپ کے password reset security alerts پانے کے لئے آپ کیا کیجئے mobile number یہاں پہ add میں ہر جگہ پہ وہ ہی نمبر کلک کرنا ہے تو یہ ایک بار password پوچھے گا پاسورٹ اگر میں کلک کروں پاسورٹ آپ اپنا ٹائپ کر سکتے ہیں but میں نے save کر لیا تھا اس وقت آگیا اب کرنا یہ آپ سے پوچھ رہا ہے بار بار password کیلئے کوئی اور بندہ تو آپ کا استعمال نہیں کر رہا ہے email ID اگر استعمال کر رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کیا option آئے گا یہاں پہ login نہیں کر پائے گا پاسورٹ کو پتا ہی نہیں ہوگا اب یہ آپ کو کرنا کیا ہے پھر سے آپ کو add now پہ click کرنا ہے جیسے آپ پھر سے مجھے میرا نمبر میرا نمبر یہ ہے میں انٹر کر دیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد میں next button پہ click کروں گا آپ کو بھی next button پہ click کرنا ہے جیسے آپ next button پہ click کیجئے گا یہاں پہ آپ سے پوچھے گا get code cancel تو آپ کو کرنا ہے get code پہ click کرنا ہے جیسے آپ get code پہ click کیجئے گا تو آپ کو OTP پہ آئے گا آپ کے نمبر پہ we just sent you an SMS with a code enter it to verify your phone didn't receive an SMS try again try again پھر سے کر سکتے ہیں but کچھ ہی seconds کے اندر میں message جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ message آیا ہے یہاں پہ آپ دھیان دیجئے کہ آپ کو message جو آئے گا وہ آئے گا G- دے کر کے 7 مطلب جو بھی نمبر ہو وہ نمبر آ جائے گا جیسے میرے پاس میں نمبر جو آیا ہے G- اور باقی جو نمبر ہے وہ میں کہہ کرتا جو نمبر آیا ہے میں وہ نمبر ڈالوں گا enter کروں گا جی lift کر دوں گا تو phone ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا اس کو اگر not me ڈالوں گا اگر آپ ہی login کر رہے ہیں تو آپ اس کو no کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک طریقے سے manage auto verification status جو ہوتا ہے یہ اس چیز کے کام آتا ہے تو اس device particular device کے اندر میں یہ on ہو جائے گا میں کیا کروں گا کہ میں اس کو off کر دوں گا مجھے نہیں کرنا stop verification میں نے یہ کر دیا ڈالوں میں سے یہ verify نہیں کرے گا اب میں کیا کرتا ہوں two step verification اس میں لگا دیتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے جو back والا button اس کے اوپر میں آپ کو click کرنا ہے back button پہ جیسے آپ click کیجئے گا تو آپ کو یہاں پہ جو ابھی mobile number نظر نہیں آ رہا تھا ابھی آپ کو یہاں پہ mobile number بھی نظر آنے لے گا mobile number آپ کو نظر آنے لگا اب آپ کو کرنا کیا ہے اس کو یہاں پہ اس side میں کرنا ہے یعنی کہ آپ کو left side میں جانا left side میں آنے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا security tab یہ جو سارے ہیں data personalization اس کے اوپر میں click کیجئے گا activity جو آپ کو یہاں پہ بتائے گا recovery phone number added یہاں پہ new sign in new sign in on oppo a5 2020 جو mobile new sign in ہوا ہے آپ کے email id جو بھی activities ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ نظر آ رہا use your phone number to sign in یہاں پہ دونوں میں کوئی بھی چوز کیجئے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں two step verification تو آپ کو کرنا کیا ہے two step verification enable کرنا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر کسی اور device میں اپنے email id کو login کیجئے گا password تو ضروری ہے ہی password کے ساتھ ساتھ میں آپ کے نمبر پہ one time password وہ بھی ضروری ہے اس کے بینہ login نہیں پائے گا تو اس لئے two step verification بہت زیادہ important ہے account کو secure بنانے کے لئے میں کرتا ہوں two step verification اس کے لئے میں کلک کروں گا اور یہاں پہ protect your account with two step verification یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے get started پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ get started پہ کلک کیجئے گا تو یہ جو ہے آپ سے ظاہر سے بات ہے یہاں پہ پوچھے گا کہ these devices can get prompts یہ جو device ہے جس کے اندر میں آپ نے login کیا ہے یہ prompts پا سکتا ہے prompts جانے کے ایک ان کو pop-up جائے گا اس device کو وہاں پہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں کیا یہ آپ ہی ہیں آپ ہی login کرنا چاہ رہا ہے تو اس طریقے سے وہ بتا رہا ہے use your phone as your second step to sign in آپ اپنے phone کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ OTP کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں ایک پہلا کہ آپ جس بھی موبائل میں آپ کا اگر phone ہے primary phone جس کو آپ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اس کے اندر میں آپ نے login کر رکھا ہے اس phone کو استعمال کر کے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں sign in کر سکتے ہیں کسی other device میں password تو انٹر کیجئے گے password انٹر کرنے کے بعد میں ایک prompt آئے گا ایک pop-up آئے گا آپ کو موبائل کے اندر میں اور وہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ میں ہی login کر رہا ہوں اس طریقے سے تو جی میں کیا کروں گا ٹھیک ہے جی continue کر دیجئے continue کرنے کے بعد آپ کا جو email address آپ نے just verify کیا وہ automatically یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ text چاہے تو text لے سکتے call چاہے تو call لے سکتے ہیں authentication code بتائے گا اس کو انٹر کرنے تو میں کیا کروں گا text message پہ کلک کروں گا send پہ کلک کروں گا میرے پاس میں ایک message آ جائے گا جیسے ابھی one time password آیا تھا مجھے پاس اس طریقے سے ایک بار اور one time password مجھے آئے گا تو یہاں پہ جیسی آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ confirm that it works دیکھئے آگئے یہاں پہ 390411 390411 390411 six six digit کا جو OTP وہ میں enter کر دیا اب آپ کو کرنا کیا ہے next button پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ جو default رہے گا prompt رہے گا اور دوسرا option یہ رہے گا جو آپ پہ پر گا آپ آپ پر رہے گا اگر کو جو مرح اس کو آئے کرے گا تو میں اس کو چاہو تو اس کو آن کر سکتا ہوں میں کیا کروں گا سمپلی اس کو ترن آن کر لیجئے کوئی دکت نہیں پہلے ترن آن کر لیتے ہیں تاکہ two step verification جو ہے وہ میرا enable ہو جائے two step verification جو enable ہو گیا اور یہاں پہ جو آپ کو بتانے لگے گا کہ یہاں two step verification is on since 2020 22 April 2021 تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ default میں کیا ہے تو یہاں سے آپ چاہے تو اس کو change بھی کر سکتے ہیں default کو ہاں تو یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ google prompts کیا ہے basically تو آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو یہ جو option نظر آ رہا ہے یعنی google prompts آپ کو چاہیے تو پھر آپ کسی بھی phone کے اندر میں آپ اپنا email id جو ہے normal login کر لیجئے جیسے setting میں جا کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے account create کرنا ہے تو setting میں جا کر کے وہیں پہ create کے جگہ پہ آپ sign in کر سکتے ہیں sign in email address اور password enter کر کے جس بھی mobile میں آپ اپنا email id sign in کریں گے اس email اس phone number پہ یعنی اس phone میں اس particular phone پہ prompt جائے گا اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اس phone پہ prompt جائے یعنی جو pop up آتا ہوا آئے تو آپ کو کیا کرنا گا sign out کرنا ہوگا یعنی وہاں سے log out کر دینا ہوگا آپ کو ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ log out کیسے کرنا ہے آپ کو اس کے لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے امید ہے یہاں تک تو ضرور آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے email id create کرنا ہے کس طریقے سے mobile number add کرنا ہے اور کس طریقے سے two step verification وائل میں آپ کو یہ prompt نہیں چاہیے two step verification نہیں چاہیے یعنی phone number پہ تو آپ کو آئے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی phone کے اندر میں pop up نہ جائے prompt نہ جائے تو آپ اس particular phone سے آپ اپنے email id کو remove کر دیجئے یعنی sign out کر دیجئے کس طریقے سے sign out کرنا ہے کسی بھی phone سے آپ اپنے email id کو کیسے remove کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو setting میں چلے جانا ہے setting open کر لینا ہے setting open کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا users and accounts simply users and accounts میں چلے جائیے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو نظر آئے گا google یعنی جس کو بھی آپ sign in کر رکھیں جس میں بھی میں نے گوگل بھی بتایا آپ کو کیسے email id کرنا ہے gmail address کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو simply google پہ click کرنا ہے google پہ click کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو وہ سارے email address نظر آ جائیں گے اس particular device میں جس بھی device کو آپ استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کو بس میں سمارٹ فون ہو اس کے اندر میں آپ کو یہاں پہ جو بھی گوگل کے اندر میں جتنے بھی email ڈی آپ لوگن کر رکھے ہوں گے اس device میں اس موبائل کے اندر میں سارے email address آپ پہ نظر آنے لیں گے تو آپ کو کرنا ہے یہاں سے آپ کو وہ email address چوز کرنا جس کو آپ remove کرنا چاہتے ہیں تو مجھے عبدالرحمن جی شیخ نظر آ رہا ہے اس کو میں کیا کروں گا click کروں گا اور اس کو میں remove کروں گا یہاں سے یہاں پہ two ڈاؤٹ نظر آ رہا یہاں پہ click کرکے آپ اس کو remove کر سکتے ہیں ڈاؤٹ ہے اس کو میں کلک کروں گا remove account یہاں پہ remove account یہ account کیا ہوگا remove ہو جائے گا یہاں سے میں back آوں گا جہاں پھر یہ automatic back کر دے گا آپ کو دیکھیں جیسے یہ تھوڑا سا منز تھوڑا سا پروسس ہوگا اور یہ automatic back ہوگا back ہونے کے بعد میں آپ کو بتائے گا کہ وہ email ڈی یہاں پہ شوئی نہیں کرے گا اس کو remove ہو چکا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ عبدالرحمن جی شیخ ختم ہو چکا ہے یعنی اس کو میں نے remove کر دیا اس طریقے سے آپ remove کر سکتے ہیں تو ابھی کیا ہوگا کہ اگر میں کسی بھی other device میں اگر میں sign in کروں گا login کروں گا میں اپنے email address کو تو کیا ہوگا کہ مجھے prompt نہیں ابھی آئے گا مجھے اور اس OTP کو انٹر کر کے میں کر سکتا ہوں تو اس طرقے سے اگر بائچاند غلطی سے آپ نے کسی other device میں کسی friend کی device میں آپ نے کیا کیا ہے کسی friend کے phone کے اندر میں آپ نے login کر لیا آپ اپنا email address اس طرقے سے آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں تو امید پورا کے لیلے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہے کس طریقے سے account create کرنا ہے کس طریقے سے sign in کرنا ہے ابھی چلیے میں اس کو sign in کر کے بھی بتاتا ہوں میں نے remove کر دیا remove کرنے کا تو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو sign in کر سکتے ہیں sign in کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سمپل سی بات ہے آپ تو اب آپ کو اپنے phone کے اندر میں کسی بھی phone میں اگر مان لیجئے کہ آپ کو اپنے phone change کیا phone چوری ہو گیا پھر کسی وجہ سے آپ چاہتے کہ آپ اپنا email address login کریں اپنے email ID پتا ہے password پتا ہے تو log in کرنے کے لیے کیا کیجئے گا تو log in کرنے کے لیے آپ کو simply gmail open کر لینا ہوگا gmail open کر کے یہاں پہ آپ login کر سکتے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں settings open کیجئے گا settings open کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے nیچے آنا ہے اور یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے add account پہ click کرنا ہے add account پہ click کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو گوگل چوز کر لینا ہے گوگل چوز کرنے کے بعد میں آپ کو وہی آئے گا کہ آپ یہاں پہ فنگر پرنٹ دیجئے یا پھر لوگ ہے تو لوگ آپ ہٹائیے یعنی لوگ کا پاسوڑا پہ انٹر کیجئے مبال لوگ جو بھی آپ نے لگا رکھا ہے اس کا آدمی انفرمیشن چیک کرے گا اور یہاں پہ آپ کو بتایا گا کہ ایمیل اور فون نمبر آپ ایمیل ایڈرس انٹر کیجئے یا پھر آپ اپنے فون نمبر انٹر کیجئے تو میں کیا کروں گا ایمیل ایڈرس انٹر کروں گا یہاں پہ عبد الرحمن جی شیخ adder at gmail.com اب میں کیا کروں گا سمپلی نیکس بٹن پہ کلک کروں گا اسی آپ نیکس بٹن پہ کلک کیجئے گا تو یہاں پہ آپ سے پوچھے گا پاسوڑ کیا ہے پاسوڑ زہر سے بات ہے میرا ہوا ہی ہے a b c d hash at one two three four یہ میرا پاسوڑ ہے تو میں کیا کروں گا سمپلی نیکس بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ میں sign in ہو گیا login ہو گیا login ہونے کے باتے یہ پوچھے گا کہ آپ نے two step verification لگا رکھا ہے تو get a verification code google will send a verification code اس نمبر پہ آپ کو send کر گیا اور standard dates apply سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے send پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو ایک email آئے گا اگر اسی phone کے اندر میں mail نہیں آپ کو ایک sms آئے گا اگر اسی phone کے اندر میں آپ کا sim ہے تو automatic date کر لے گا یا پھر آپ اگر کسی اور phone میں کر رہے ہیں اور sim جو ہے وہ کسی اور میں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا زہر سی بات ہے یہ جو آپ کو OTP آپ کو enter کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اگری پہ آئی اگری پہ کلک کیجئے terms of services کو جیسے آپ آئی اگری پہ کلک کیجئے گا تو آپ جو ہے sign in اس کے اندر میں ہو جائیے گا اب یہ تھوڑا سا گھومے گا گھومے گا چکر کارتے کارتے complete ہو جائے گا اور ہو گیا مطلب اتنا بھی ہو گیا تو complete ہو گیا میں اس کو simply بیچ والے button کو click کر دوں گا تو یہ ہو گیا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں جی میل اوپن کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ای میل ایڈی یہاں پہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے میں نے جی میل اوپن کیا جیسے جی میل اوپن کروں گا میں تو ابھی مجھ یہاں پہ نظر آئے گا کیا نظر آئے گا ظاہر سے بات ہے یہاں پہ مجھے ایک فوٹو نظر آئے گا یا پھر کیاریکٹر نظر آئے گا آپ کو کچھ بھی نظر آسکتا ہے اگر آپ نے فوٹو لگا رکھا تو دائی سی بعد آپ escuela میرا فوٹو نظر آرہا تو میں کیا کرنا ہے اس کے وقت میں لکھ کرنا فوٹو کے اوپر میں جو بھی کیاریکٹر اور سنم leaving with guer因為 اور یہاں پہ دیکھ لیجی عبد الرحمن جی شیخ آ گیا میں نے اس کو میں کلک کیا یہ میں login ہو گیا اگر میں آپ کو setting میں یہاں پہ دیکھئے پھر سے آرہا option کہ آپ اس کو on کیجئے sink جو ہے وہ on کیجئے sink ابھی off ہے account sink off ہے تو سمپلی میں اس کو پھر میں کلک کروں گا اور یہاں سے Gmail sink جو ہے وہ on کر لوں گا یہ off کیا پھر سے میں نے scone کر لیا back آ گیا ابھی جو ہے account sink ابھی on ہو چکا ہے اب یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے ابھی میں آپ کو setting میں بھی جا کر کے بتاؤں تو setting میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں users and accounts google یہاں پہ میں نے remove کیا تھا ابھی یہ present ہو گیا تو مجھے امید ہے آپ کو clearly سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک نیا email address جو ہے وہ create کرتے ہیں کس طریقے سے login کرتے ہیں کس طریقے سے آپ browser کسی other browser کے اندر میں login کریں گے کس طریقے سے آپ اپنے mobile number کو update کریں گے یا پھر mobile number اس کے اندر میں آپ register کریں گے کس طریقے سے two step verification enable کریں گے کس طریقے سے کسی phone کے اندر سے آپ اپنے email id کو remove کریں گے اور کس طریقے سے پھر سے login کر پائیں گے تو یہ سارے چیزیں جو ہے آپ کو clear سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ رہ رہا ہے کوئی ڈاؤٹ رہا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کمنٹ سیکشن میں جانا ہے کمنٹ سیکشن میں آ کر کے آپ کو کمنٹ کر دینا ہے بلکل آپ کو کیا کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے آپ کو سمپلی ہاں پہ کمنٹ سیکشن میں آنا کمنٹ سیکشن میں آ کر کے آپ کو یہاں پہ کمنٹ کر دینا ہے کہ ہاں مجھے یہ پریشانی ہو رہا ہے تو پلیز اس کو solve کرائیے اس طریقے سے آپ کو problem کو جی ضرور solve کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بھی ایسا رہتا ہے مطلب کچھ بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس میں مجھے یہ issue آ رہا ہے تو آپ کیا کیجئے پہلے مطلب first time آپ ویڈیو کو شروع سے لگر کے آخر تک پورے اگدم دھیان سے دیکھ لیجئے دھیان سے دیکھنے کے بعد میں اس کے بعد میں آپ کیا کیجئے پھر سے apply کرنا شروع کر دیجئے تو اگر آپ نے ایک ویسٹیپ مس نہیں کیا ہوگا تو congrats آپ نے ضرور email id ضرور create کر لیا ہے اگر نہیں کر پائے ہیں تو ویڈیو کو پھر سے دیکھئے اور آپ اپنے لئے ایک اچھا سا email id create کیجئے اور mobile number ضرور update کیجئے اس کے اندر میں تو پھر ملتے ہیں اسی طریقے کے interesting ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کے سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھے آپ اپنے فیملی کا خیال رکھے السلام علیکم اللہ حافظ